اسلام علیکم ناظرین آپ سے از دیری دیکھ رہے ہیں میں ہوں عزر حسین طاہر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے مصلح بیماروں کی وجوہات پریز غزائی علاج کچن فرمیسی سے آسان اور حربل علاج آپ سے شیر کرتے ہیں آج اس مسئلے کے بارے میں آپ کو آسان چیزیں بتائی جائیں گی گھرے دو ٹوٹ کے بتائی جائیں گے وہ ہے باباسیر باباسیر کو ہیمرائیڈز اور پائلز بھی بولتے ہیں اور یہ جو لصب باباسیر ہے یہ باسور باسور سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مواد کا بینہ تو اور یہ کسی بھی جگہ سے خون کا بینہ ہو سکتا ہے جس کو باباسیر رحم باباسیر مقد لیکن عام طور پر جس چیز کو باباسیر ہم بولتے ہیں عام کمیونٹی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پاخانہ کی جگہ مقد یعنی جو ہماری آنٹڑیوں کی آخری عصہ ہے وہاں پر خون کی ناریوں کا پھول جانا اور وہاں پر مسے بن جانا پھول نمہ مسے بن جانا وہ اس کا باہر آ جانا یہ چیزیں ہیں باباسیر میں شامل ہوتی ہیں اور اس کو باباسیر بولا جاتا ہے اس کی وجہات جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے جو روز مرہ کے کھانے پینے کا سٹائل ہے اس میں اگر ہم گرمی کی چیزیں زیادہ سمال کریں گے اگر ہم کچھ زیادہ سمال کریں گے کسرت گوشت خوری کریں گے گھی کا کافی سمال کریں گے کسی بھی طریقے سے اپنی مردہ اور اندھوی کی سوزش کا سبب بنیں گے تجھے مسئلہ ہوگا اور اس میں آپ نے آپ نے مرچ میں سالے جب تک نہیں کم کرنے آپ نے مرچیں کم نہیں کرنے آپ نے لائیسٹائر نہیں بدنا تو اس نے ٹھیک نہیں ہونا پھر بھی سادہ دبان میں اگر اس کو سمجھا جائے تو اس کی دو اقسام ہیں ایک اقسام ہے کہ گرمی کی وجہ سے آپ کا باوسیر کا ہو جانا دوسرا فشک کی وجہ سے نہ اور اگر سادہ کیا جائے تو ایک باوسیر اس طرح سے ہوتی ہے جس میں جلن نہیں ہوتی اور آپ کو خون بہ رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ اور ایک طرح کی باوسیر میں جلن ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اور پھر وہاں پر مسے وغیرہ بنتے ہیں اور خون بہتا ہے اب دیونوں کا سادہ علاج آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی بریض کو باوسیر ہے اور جلن کے ساتھ اس کا خون بہ رہا ہے یا اس کو صرف پہانے کی جگہ پہ جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ ایسا کریں کہ ریٹھے کا چھلکہ لے لیں اور ریٹھے میں سے چھلکہ اتار کر اس کو پیس لیں ویسے چھلکہ استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پسی ہوئی چھلکے وہ تھوڑا سا پانے ملا کے چنھیں برابر گولییں بنائی جا سکتی ہیں اور وہ صبح دوپر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو افاق کا ہوگا دوسرا اگر آپ کو جلن نہیں ہو رہی درد نہیں ہو رہا اس صورت میں جتنا آپ نے اسے لینا ہے ریٹھے کا چھلکہ اتنا ہی آپ ساتھ میں مگہ استعمال کریں اس کو بھی ہم وزن لیں گرائنڈ کر لیں پیس لیں استعمال کر لیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی نقاض ہو جاتی ہے بلیڈنگ ہو اور بلڈ نہیں رک رہا ہوتا اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سنگے جرہ اور گہری انڈیا یہ صاف ستری لے کہ برابر ہم وزن پیس کے تین گرام صبح دوپر شام میں استعمال کرنی ہے تو بلڈ رک جائے گا اور اس کے بعد ایس جوجل آپ نے لائک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مذہ زخم بقین مذہ زخم نیم اور گون کی کر یہ تین چیزیں لینی ہیں پہلے دو چیزیں پچاس پچاس گرام اور گون کی کر پچیس گرام اس کا آپ نے صفو بنا لینا ہے یہ آپ اسعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو ہون زیادہ آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیلے کا ملک شیک بنا کر اس میں چھلکے سب گول ڈالنا ہے مگر اس ملک شیک میں چین ہی نہیں ڈالیں تو انشاءاللہ یہ زیادہ خون آنے کے لئے یہ مفید ہوگا یاد رکھیں میں نے آپ کو بجوہ آت بہت آ دی ہیں کہ ہم اپنی گزاؤں میں چٹ پٹی چیزوں کا اسعمال اور گوش کھوری کے اسعمال زیادہ دالوں کے اسعمال یہی چیزیں ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں اور سبزیوں کے اسعمال نہیں ہوتا اور مسلسل ہمارے میدہ انچڑیوں سوزش میں ہوتی ہیں بعض اوقات اس میں اور مسائل بھی ہوتے ہیں پرشانی بھی شامل ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے اتیاز سے رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پروفیسر حکیم شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا بتائے گئے پریزویں اور مفید گزائیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ یہ والی گزائیں سنمال کریں اور جو انہوں نے منع کی ہیں وہ گزائیں سنمال نہ کریں تو آپ کو کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی اس میدہ اندرین کے مسائل کو بد پریزی کے ساتھ چلاتے رہیں اور پھر جا کے اپریشن کروائے لیں اور سالوں بعد پھر اپریشن کی نوبات آجائے یا آپ اپنی میدہ اندرین کے علاج کر کے سادہ علاج کر کے یا کسی مشرع کر کے پریز کر کے آپ اس مسئلے کو کانٹرول کر لیں اور ٹھیک کر لیں یہ اب آپ پر ہے ہمارا مشرع یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں خورا کا خیال رکھیں خوش رہیں ورزش کریں اور اگر آپ کسی اس طرح کے مسئلے میں مبتلا ہیں آپ تو ہمارے دیگے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں بہت شکریہ